بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو جناب ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں ہمارا آج کا وظیفہ اور ہمارا آج کا عمل بہت ہی آزمودہ عمل ہے یہ پرانے زمانے کا ایک بہت قدیم عمل ہے سات دانیں الائچی کے لے لیں لیکن اچھی طرح چھانٹ لیں کہ خراب نہ ہوں بہت اچھی حالت میں ہوں اور سبس ہوں زیادہ پرانے نہ ہوں جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کیا جائے اور چودہ تاریخ تک اس عمل کو مکمل کرنا ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے آپ جب آپ ایزی ہوں تب کر سکتے ہیں اس عمل کی بدولت آپ اپنے مطلوب کو ہمیشہ کیلئے اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں وہ ایک پل بھی آپ سے دور ہونے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں وہ آپ کی ہر بات مانے گا اور ہاں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ عمل صرف اپنے محبوب کے لیے ہی کریں یہ عمل ساس اور نندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے دوسرے تمام رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہو جہاں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں آپ کو پسند نہیں کیا جا رہا تو وہاں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اولاد نافرمان ہے تو والدین اپنی اولاد کو مطی کرنے کیلئے بھی عمل کر سکتے ہیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو جائیں اور جائے نماز بچھا کر قبلہ روح ہو جائیں اور اگر ممکن ہو تو ہلکی سی خوشبو کا بھی استعمال کر لیں سب سے پہلے سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کریم کا صفاتی نام یا ودودو ایک ہزار مرتبہ ایک علاچی پر پڑھنا ہے پھر علاچی پر دم کر کے پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس علاچی کو الگ کر کے محفوظ کر لیں اور پھر دوسری علاچی پر اسی طرح عمل کر کے دم کریں لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے ان علاچیوں کو ایک سائیڈ سے کٹ لگا کر تھوڑا سا کھول لیں اور جب دم کریں تو اسی کٹ والی جگہ پر دم کریں تاکہ علاچی کی اندر موجود سیاہ بیجوں پر دم پہنچ جائے ہر علاچی پر دم کرنے کے بعد آپ اپنے مطلوب کا نام لیں اس کی والدہ کا نام لیں پھر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کر ان دونوں کو مابین محبت کی دعا مانگیں اسی طرح آپ کا ایک علاچی کا دم مکمل ہو جائے گا اسی طرح سب علاچیوں پر عمل کر لیں اس کے بعد ان سب علاچیوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں کوئی دانہ ضائع نہ ہو جائے عمل کے دوران آپ نے جو نام لینا ہے یہ وہی نام ہوگا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں باقی اور جن لوگوں کی دشمنی کو آپ دوستی میں محبت میں بدلنا چاہتے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں اب اپنے مطلوب کو آپ یہ دانے کھلانا شروع کر دیں جب بھی موقع ملے جب وہ آپ کے پاس موجود ہو آپ کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کا متیو فرمامردار ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے تو صرف ایک ایک دانہ ہی کافی ہے آپ نے پوری علاچی نہیں کھلانی بلکہ علاچی کے اندر موجود بیج جو سیاہ کدر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں بس وہ ہی کھلانے ہیں جو بھی ایک دانہ کھائے گا وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا یہ عمل چودہ دن تک کرنا ہے یہ بہت عزمودہ اور مجرب عمل ہے اور یہ عمل مطلوب کو دیوانہ بنا دیتا ہے مجنوب بنا دیتا ہے یہ عمل آپ کے مطلوب کو آپ کے پیار میں اندھا کر دے گا آپ کی صورت کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس عمل کے لئے اجازت عام ہے لیکن اگر صرف کسی سے دوستی کے لئے آپ نے یہ عمل کیا تو اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے اس کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ اس کو لرک مقصد کے لئے استعمال کریں یعنی صرف شادی کے لئے استعمال کریں تب اجازت ہے ورنہ ایسے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے تو جناب ویڈیو ہوئی تمام اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اگر ایسا ہی ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے اردگیت کے لوگوں کا رکھئے کا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی